دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پا سکیں راجستان ایک بہت ہی سبھے اور خوبصورت راجے ہے اپنی مہمان نوازی کے لیے جانا جانے والا یہ راجے ہمیشہ سے سب کو پدھاروں مارے دیش کے نارے کے ساتھ اپنی خوبصورتی دکھانے کے لیے نوٹا دیتا ہے آدر صدکار اور پرمپراؤں کو ماننے والے اس راجے کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر کے پریٹک آتے ہیں یوں تو راجستان کا نام سنتے ہی اکثر ہمارے من میں ایک بیابان ریگستان جہاں صرف چلچلاتی دھوب اور اونٹ پر بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کی چھوی بنتی ہے لیکن حقیقت میں راجستان میں اور بھی بہت کچھ ہے جو ایک بار آنکھوں میں بسنے کے بعد کبھی اونجل نہیں ہوگا راجستان کی خوبصورتی اطلع ہے اس کا کوئی مل نہیں یہاں راجستان تو ہے ہی لیکن یہاں جھیلوں کا شہر ادائپور بھی ہے جو اپنی خوبصورتی کسی کے دوارہ بتائے جانے کا محتاج نہیں اس کے علاوہ یہاں پر پنک سٹی جیپور بھی اپنی سندرتہ بیان کرتا ہے تو وہیں جیپور کے پاس ہی سامبر نام کی ایک جھیل ہے جس کے بارے میں آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے مادہم سے بتائیں گے سامبر جھیل سمدری تل سے بارہ سو فیٹ کی اونچائی پر ہے بھرے رہنے پر اس کا شیطر بھل نبے ورگ میل میں پھیلا رہتا ہے سامبر جھیل میں تین ندیاں آ کر گرتی ہیں اس جھیل کی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے بڑے پیمانے پر نمک کا اتبادن کیا جاتا ہے وششگوں کا انمان ہے کہ اس نمک کا سورس اراولی کے ششٹ اور نائس کے گرتوں میں بھرا ہوا گاد ہے اس گاد میں گھلنے والا سوڈیم بارش کے پانی میں گھس کر ندیوں کے راستے جھیل میں آتا ہے اور نمک کے روپ میں رہ جاتا ہے مہا بھارت کے انسار سامبر جھیل والا شیطر اسور راجہ ورش پروا کے سامراجے کا ایک حصہ تھا اور یہاں اسوروں کے کلگرو شکرہ چاریا رہتے تھے اسی جگہ پر شکرہ چاریا کی بیٹی دیویانی کا ویوہ نریش یاتی کے ساتھ ہوا تھا جھیل کے پاس ہی دیویانی کو سمرپت ایک مندر بھی ہے ایک ہندو مانیتہ کے انسار چوہان راجپتوں کی رکشک شاکمبری دیوی نے یہاں کے ایک ون کو قیمتی دھاتوں کے میدان میں بدل دیا تھا لوگ اس پراپٹی کو لے کر ہونے والے جھگڑوں سے بہت پریشان ہو گئے اور سامبر جھیل کو ایک وردان کی جگہ ابھی شاپ سمجھنے لگے اتنا ہی نہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے دیوی سے اپنا وردان واپس لینے کی پرارتنا کی تو بدلے میں دیوی نے ساری چاندی کو نمک میں تبدیل کر دیا یہاں پر شاکمبری دیوی کو سمرپت ایک مندر بھی ہے راجستان کی سامبر جھیل پریٹکوں کے ساتھ ساتھ بولی ووڈ انڈسٹری کے لوگوں کو بھی خوب پسند آ رہی ہے فلم نردیشک راج کمار ہرانی کی سپر ہٹ فلم پیکے کے کچھ سینز یہاں پر فلمائے گئے تھے کہا جاتا ہے کہ فلم پیکے میں آمر خان کا پوسٹر والا سین بھی اسی جھیل کے پاس کے ہی ایک ریلوے ٹریک پر فلمائے گیا تھا اس کے علاوہ راکیش اوم پرکاش کی فلم دلی سکس سنجے لیلا بنسالی کی رام لیلا اور سنجے دت پر فلمائی گئی فلم شیر جیسی انیک فلمیں بھی اسی جگہ فلمائی گئی تھی جھیل کے پاس کی زمین کا ایک بڑا حصہ سوکھا ہے اس حصے کا فائدہ زیادہ تر فلم بنانے والوں کو ہوتا ہے کیونکہ وہ یہاں پر اپنے فلم کے لڑائی کے سینز شوٹ کر سکتے ہیں شاکمبری ماتا مندر کے پاس کھلے میدان میں جودھا اکبر درونا اور ویر جیسی کئی بولی ووڈ کی فلموں کے لڑائی والے سینز شوٹ کیے گئے ہیں اس کے علاوہ فلم رام لیلا کے بھی کچھ سینز دیویانی مندر کے پاس فلمائے گئے تھے سامبر جھیل جانے کا صحیح سمیں اکتوبر سے مارچ تک کا ہے کیونکہ یہ جھیل راجستان میں ہے اور راجستان ایک گرم وطاورن والا راجے ہے اس لیے مئی جون کا سمیں یہاں گھومنے کے لیے بلکل بھی صحیح نہیں ہے اس کے علاوہ جولائی سے سبتمبر میں بھی جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ مونسون کا موسم ہوتا ہے اور برسات میں آپ کو نمک کی کھیتی دیکھنے کو نہیں ملے گی سامبر جھیل جیپر سے قریب 80 کلومیٹر دور ہے جیپر سے سامبر بس کے ذریعے آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے دوستوں آپ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مجھے فالو کر سکتے ہیں جہاں پر آپ مجھے پرسنلی میسج بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے وچات ہمیں کومنٹس کے مادہم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی سے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے